we are currently working against the atheism تو ایک ایتیس نے میرے سے سوال پوچھا جس کا میں نے جواب دیا but i am not satisfied کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر جویش کمینتی سو سالوں سے کئی سو سالوں سے رہ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کچھ خلاف ورزیاں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا اور نعوذ باللہ مطلب کہ آج تک ہم مسلمان وہاں پر قائم ہیں انہیں مدینہ سے ملک بدر شہر بدر کر دیا گیا اور آج جب اسرائیل یا زونس نے ہمارے پیلسٹائن پر غلط قبضہ کیا تو یہ قبضہ صحیح ہے کیونکہ کل جب ہم نے انہیں نکالا تھا تو آج جب ہمیں نکال لے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے یہ میرا سوال نہیں ہے میرے سے پوچھنے والے ایک دوست کا سوال ہے وہ ایتیسٹ بھائی صاحب کو ایک ایسے سے سوال پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یعود کو نکال دیے اور ان کا قبضہ کر لیے تو فلسطین لوگ جس طریقے سے ابھی گازہ میں گز گئے یعودی لوگ گز گئے اور فلسطین میں اور گازہ میں اور قبضہ کر رہے تو یہ یہ تو یقصہ ہے فرق کیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیے کہنے کی ہے اس کے ڈیڈل میں جاتا نہیں ہو میں جاتا نہیں ہو لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ پہلے دمانے میں جب جنگ ہوتی تھی جو بھی جیت داتا تھا وہ اس کی لینڈ ہو جاتی تھی سر کرنٹلی اقوام متحدہ بھی تو یہی کہا ہے جی سواب آپ جواب سن لیچے پلیز میرا سواب تو سنیں گی آپ سوری میں کیا بولنے والا جانتے آپ سنیں میرا جواب کبھی نہیں سنیں نا سوری جواب تو کمپلٹی کرنے سوانا آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں سوری یہی پرابلم ہے ان اللہ ہمہ سابری اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے ہنڈرڈ ڈیئرز بیک سو سال بعد دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے تب جگہ یہ کومن رول تھا کومن لاؤ تھا اگر ایک دیش حملہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے تو اس کا ہوتا ہے دنیا بھر میں اس ہے دنیا بھر میں دنیا بھر میں ہندوستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا انساب جگہ لیکن جب ورلڈ وار آئی ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو یہ قانون بنا اس کے بعد بانڈریز بن گئی پرابلم ہے ہم جانتے ہی نہیں ہم قانون جانتے ہی نہیں ہم مسلمان پڑھتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ بلتا ہی کی رہا ہم بلتے ہی لایک رہا جب قانون بن گیا ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے بعد اس کے بعد آپ یہ پرانا قانون یہ نہیں لیا سکتے اور جو اسرائیل جو کر رہی ہے وہ ورلڈ وار ون اور ٹو کے بعد کر رہی ہے سمجھے آپ اور جو بیل فورڈ جو بیٹیشز ہے بیٹیشز نے دنیا کا ایک تھی یا حصہ ون ترڈ ورلڈ کو رول کیا اللیگلی اس تیم قانون بن چکا تھا ورلڈ وار ون ختم ہوئی تھی چل رہی تھی بل لیکن پھر بھی وہ کر رہے تھے بول رہے تھے ہم دنیا کو اچھا کرنے جا رہے ہیں انڈیا میں ہے ہمارے انڈیا جب ایک تھی یونائٹڈ انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تجارت کرنے کے لئے ہم گو لٹا ہندوستان گو لٹا ہمارے لوگ کو ہمارے خلاف بعد میں جب جاتے جاتے دیش کا بڑھوارہ کیا اس ٹائم اسی ٹائم آپ دیکھیں گے پیلسٹائن جو یعود تو بہت کم تھے بہت کم بہت کم تھے اور ان کی لینڈ بھی کچھ نے فیو پوسنٹ کی تھی دیکھیں گے تو میں وہ جاتے جاتے انہیں انہیں یعود کو دے دیئے ارے ان کے تھائیں نہیں تو کسا دے سکتے دوری کیے پھر دے رہے اس ٹائم بھی بہت کم تھا لگتا گیارہ فیصد تھے وہ بڑھتے 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 ابھی تو نینڈی فیصد ہو گئے تو تمہیں ایتھئے فرینڈ کو بولو تم جانتے ہی نہیں انٹرنیشنل رول بھا ہے پہلے پاسپورٹ بھی نہیں تھا ابھی پاسپورٹ ہے پہلے ویزا نہیں تھا ابھی ویزا ہے چینج ہو گئی دنیا وہ دنیا کے قانون کو جانتے ہیں ابھی جو اسرائیل کر رہی ہے ابھی قانون ہے آپ جب جنگ بھی کریں گے تو سیویل ان کو نہیں مار سکتے عورت کو نہیں مار سکتے مارتے ہیں ان لوگ تمہارے ایچیسپن کو پتا ہی نہیں نہ خدا کا پتا نہ قانون کا پتا ہے افسوس کی بات ہے آپ کو بھی نہیں بتا ہے سر جب اب یہ ثابت ہو گئے انہوں آپ نے سوال پوچھا میرا جواب بھی نہیں کمپلیٹ ہو آپ جا پیچھ میں بھوگ رہے آپ کا سوال ختم باقی لوگ کو پوچھنے دو نا رول کیا ایک سوال سر ویری سور اللہ کا شکرہ دکھو اپنے جواب دے دیا باقی لوگ کا جواب نہیں دوئے سوری سر نہیں نا آپ بولتے تو جزاکم اللہ